رفا الماماش وائی یوں مولے خلپو دلائیو ٹی وی سچ سب سے آگے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دلائیو ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ منمن رحمان حماس لگاتار اسرائیل کو گازہ پر بمباری کرنے کیلئے موت توڑ جواب دے رہا ہے حالانکہ اس دوران کئی بار اسرائیل کو چیتامی دی گئی ہے کہ وہ گازہ پر ماسوموں پر بمباری کرنا بند کرے گازہ میں ماسوموں کے گھروں کو نشانہ بنانا بند کرے لیکن اسرائیل لگاتار گازہ پٹی پر بمباری کر رہا ہے اور فلسطینیوں کا نرسنہار کر رہا ہے اسے بیچ ایک بار پھر سے حماس نے اسرائیل کو دہلا دیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں میں حماس نے خطرناک شکتشاری مسائلوں سے اٹیک کیا ہے جس کے بعد جو تصویریں آ رہی ہیں وہ تباہی کا منظر دکھا رہی ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کے شہروں میں جہاں پر حماس مسائلوں سے اٹیک کر رہا ہے مسائلوں سے حملہ کر رہا ہے وہاں پر کس طرح کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے اور کیا منظر جو وہاں پر ہے تباہی کا کس طرح سے وہاں پر چاروں طرف جو ہیں وہ آنگ لگی ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی شہروں پر حملہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی جو آرین ڈوم سسٹم ہے جسے بہترین ایر ڈیفنس سسٹم میں سے ایک مانا جاتا ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ مسائل داگی گئی ہیں کیا کچھ پورا ماملہ ہے کیا کچھ خبریں آ رہی ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے آٹی اردو کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر آٹی اردو نے ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں ساف ساف دکھ رہا ہے کہ مسائل اٹیک کرنے کے بعد ہماس کی مسائل اٹیک کے بعد اسرائیلی شہر اشدود میں کیا حال ہے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے الکسم بریگیٹ کی مسائل آرین ڈوم سے ہو کر گزری اور اسرائیلی شہر اشدود میں جا کر گری یعنی کہ یہاں پر ہماس کی سینے شاکھا الکسم بریگیٹ جس نے اسرائیل کی سینہ کی ناک میں لگاتا دم کر رکھا ہے وہاں پر الکسم بریگیٹ کی مسائل جو ہے وہ آرین ڈوم سے ہو کر گزرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آئرین ڈوم سسٹم اس مسائل کو تباہ کرنے میں ناکام رہتی ہے کیونکہ پہلے ہی دن جو ہماس کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا تھا اسی میں آئرین ڈوم سسٹم جو ہے وہ ڈک مگا گیا تھا یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم بریگیٹ کی مسائل بقاعدہ آئرین ڈوم سے ہو کر گزرتی ہے اور اس کے بعد اسرائیلی شہر اشدود میں جا کر گرتی ہے اشدود سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں جس طرح کی بھیاوے تباہی کا منظر وہاں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھئے تو یہاں پر آپ نے ویڈیو دیکھا کئی طرح کی تصویریں اشدود سے سامنے آ رہی ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں اور آپ کو دیکھے گا کہ چاروں طرف جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے اس سے بھی بھی بھیاوے منظر ہم نے گازہ پٹی میں دیکھے ہیں وہاں پر کس طرح سے ماسوموں کی جان جا رہی ہے بچے انات ہو رہے ہیں مہی لائے اپنے بچوں کو کھو رہی ہیں کسی کا پورا 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 پریوار ہی اجڑ چکا ہے ملبے میں دبے لوگوں کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں بچے لگاتر وہاں پر دم توڑ رہے ہیں بمباری سے اس سے بھی زیادہ خطرناک تصویریں جو ہیں وہ ہم گازہ پٹی سے دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر الکسم بریگیٹ لگاتار موتوڑ جواب ازرائیل کو دے رہی ہے اور اس کے بعد ازرائیلی شہروں نے کس طرح سے بھگدڑ مچی ہے کس طرح سے ازرائیلی شہر دھیل اٹھے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ایک اور تصویر آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ٹوٹر یوزر ہے انہوں نے بھی یہاں پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اجتود پر اب پرتیرود مسائلوں کا قبضہ ہے یعنی کتنی مسائلیں وہاں پر داگی گئی ہیں کہ اب مسائلوں کا قبضہ وہاں ہو گیا ہے اور جو تصویریں آپ دیکھیں گے اسے دیکھ کر بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہماس نے ازرائیل کے شہر اشتود کا حال کر دیا ہے حالانکہ ازرائیل اکثر یہ کہتا ہے اور اپنی بدنامی ہونے سے خود کو بچاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ہماس کے حملے میں کوئی ہطاحت نہیں ہوا ہے کسی کو چوٹ نہیں آئے ہے لیکن یہاں پر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور تصویروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھاری نقصان جو ہے اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اشتود پر پرتیرود مسائلوں کا قبضہ اسرائیلی شہر اشتود پر کس طرح سے مسائل لگاتا رہے کے بعد ایک مسائل سے حملے کیے گئے اور اس کے بعد جو تصویریں آئی ہیں یہ ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھیں یہ تصویر بھی آپ نے دیکھی اسی کے ساتھ یہاں پر چاندنی تین سے چار ویڈیو شیئر کرتی ہیں یہ تین سے چار ویڈیو وہی ویڈیو ہیں جو آپ لگاتا دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک ویڈیو ہے جس میں وہ دکھاتی کہ امارتوں کا کیا حال ہو گیا ہے امارتوں سے دھویں کے گوبار نکل رہے ہیں جو جہاں پر لوگوں کے گھر ہیں وہاں پر مسائل گرتی ہے تو وہاں پر آگ لگی ہوئے ہیں گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں چار و طرف سے افرات افری مچے ہوئے ہیں لوگوں کی لوگ چار و طرف جو ہیں وہ چلا رہے ہیں یہاں پر چاندنی لکھتی ہے کہ ہماس کی روکٹ اسرائیلی شہر اجدور تک پہنچ گئے آرین ڈوم روکنے میں ناکام رہے روکٹ گرنے کے بعد آنکھ لگی ہوئی ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماس کی سینے شاکھال قسم بیگیٹ نے جو روکٹ سے حملہ کیا ہے جن مسائلوں سے حملہ کیا ہے وہ آرین ڈوم ہو کر گزرتی ہے لیکن آرین ڈوم اسے پہچاننے میں یا اس کو نشٹ کرنے میں ناکام رہتا ہے اور یہاں پر آرین ڈوم سے گزرنے کے بعد وہ اسرائیلی شہر اجدورت میں جا کر گرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر تباہی مچا دیتے ہیں چار و طرف آنگ لگی ہوئی ہے لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں چاندی نے جو ویڈیو شیئر کیا اس ویڈیو کا پہلا حساب دیکھئے جس میں آپ کو دیکھئے گا کہ امارتیں کس طرح سے شتیگرست ہو گئی ہیں اور لگاتار لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور کس طرح سے آنگزنی جو ہے وہ چار طرف ہو رہی ہے دیکھیں تصویریں تو یہاں پر آپ تصویریں دیکھ چکے ہیں لگاتار اسرائیل پر حماس کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں لگاتار حماس اسرائیل کو موتوڑ جواب دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل لگاتار مات کھا رہا ہے حماس سے الکسم بریگیٹ سے اور گازہ میں پرتیرود بلوں سے آپ کو بتا دے کہ پچھلے ہی دنوں اسرائیل نے دھول پیٹ پیٹ کر جو ہے وہ زمینی حملے کی بات کہی لیکن حماس کے لڑاکوں نے گازہ پٹی میں ان کی گھسپیٹ کو بھی ناکام کر دیا ان کے زمینی حملے کو بھی وفل کر دیا اور ساتھ ہی اسرائیل کے کئی سینک گھائل بھی ہوئے سنگھرش میں کئی سینکوں کی موت بھی ہوئی حالات یہ ہو گئے کہ وہاں پر جو ہے سینک کتنے اس قدر گھائل ہو گئے کہ وہاں پر ہیلیکاپٹر بھیجنا پڑا اور ان کو جو ہے وہاں سے نکاننا پڑا ساتھ ہی حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے کئی سینک اپنے قبضے میں لے لیے بندھک بھی بنا لیے حالانکہ ان میں سے ایک ونگ کمانڈر میلا ونگ کمانڈر کو چھوڑ دیا گیا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے کہ اسرائیل جو ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے بس خالی جو ہے اسرائیل کی اکڑ نہیں جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر بینزمی نیتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سیز فائر کرتے ہیں تو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے جیسا ہوگا اس لئے ہم سیز فائر نہیں کریں گے یعنی کہ یود پر وہ سنگرش ویرام نہیں لگائیں گے یہاں پر آپ کچھ اور تصویریں دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہ موسکو کا ٹویٹ ہے موسکو نیوز کا ٹویٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ گازا سے مسائل حملے کے بعد تیل عویب میں سائرن بجا اور اسرائیلی پریوار وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھے اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ دیکھئے یہ بھی پچھلے دنوں ہماس نے جو اسرائیلی شہر تیل عویب پر حملہ کیا اس کی تصویریں ہیں یہاں پر یہ تصویریں آپ نے دیکھی اسی کے ساتھ میڈل ایسٹ اوبزرور کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہیں جب حملے ہوئے تو الکسم بریگیٹ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ ناغریکوں کے خلاف نرسہار کے جواب میں قبضے والوں کی شیطر کی اور راکٹ حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں تو یہاں پر لگاتار اسرائیل جو ہے گازہ پر جس طرح سے بمباری کر رہا ہے ماسوموں کی جان لے رہا ہے کئی مہیلاو کو بے گھر کر چکا ہے کئی بچوں کو انات کر چکا ہے کئی اگر اجڑ چکے ہیں کسی کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے خانے پینے کی دکت اور بھوکمری کا سنکٹ تو وہاں پر بنا ہی ہوا ہے یہ سب اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کا جواب اسرائیل کو ہماس لگاتار دے رہا ہے آپ اس خبر کو لے کر کیا سوچتے ہیں جس طرح سے ہماس نے ایک بار پھر سے اسرائیلی شہروں کو دھیلا دیا اور اس بار تو آئرن ڈوم سسٹم پوری طریقے سے صاف صاف ناکام ہو گیا کیونکہ مسائل وہاں سے گزرتی ہے اور اسے خبر بھی نہیں لگتی اور اسی کے ساتھ اسرائیلی شہروں میں افرط افری من جاتی ہے تباہی من جاتی اسے لے کر کیا سوچتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ سجور دیں